پاکستان میڈیکل کمیشن کی منظوری آئین سے ٹکراؤ کے مترادف قرار وزیر سہت سندھ ڈاکٹر آزرا کہتی ہیں کہ یہ بل چھوٹے صوبوں کے لئے تباہی کا باعث ہوگا اور نجدی شوبوں کے لئے پیسہ کمانے کا موقع ہوگا وزیر سہت سندھ ڈاکٹر آزرا پیچوہوں نے وفاقی حکومت کی جانب سے منظور کیے گئے پاکستان میڈیکل کمیشن بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بل سے چھوٹے صوبوں میں طبی شوبہ متاثر ہوگا انہوں نے کہا کہ اس مزہکہ خیص بل کی منظوری اٹھارویں آئینی ترمیم کی خلاف ورزی ہے جس کے تحت سہت کا شوبہ صوبائی معاملہ جبکہ وفاق کا یہ طرز عمل آئین سے ٹکراؤ کے مترادف ہے صوبائی وزیر سہت کا کہنا تھا کہ یہ بل چھوٹے صوبوں کے لئے تباہی کا باعث ہوگا کیونکہ اس کے تحت نیجی سطح پر چلنے والے میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیوں میں متعلقہ صوبے کے علاوہ دیگر طلبہ کو داخلہ دینے کی اجازت مل جائے گی انہوں نے کہا کہ نیجی اداروں کے لئے ڈومیسائل پالسی ختم ہونے سے سندھ میں زیادہ تر پنجاب سے تعلق رکھنے والے طلبہ کو داخلے مل سکیں گے اور وہ یہاں سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد واپس اپنے صوبے میں جا کر طبی خدمات سرانجام دیں گے جس کی وجہ سے ظاہر ہے سندھ میں ڈاکٹروں کی کمی کا سامنا ہوگا طبائی وزیر سید کا کہنا تھا کہ اس ایکٹ کے تحت وفاقی حکومت نے میڈیکل یونیورسٹیوں اور کالجزوں میں داخلہ لینے والے طلبہ کے لیے ایم ڈی سی اے ٹی کے ذریعے داخلے کی پالسی بھی بنا لی ہے وفاقی حکومت کے اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس پالسی کے تحت داخلہ ٹیسٹ وفاقی حکومت تیار کرے گی جو وفاقی نساب کی بنیاد پر بنایا جائے گا جبکہ یہاں ہر صوبے کے اپنے تعلیمی بورڈ ہیں اور ہر صوبے کا اپنا نساب ہے اس لیے طلبہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا